میڈیکل کے والوں سے پھر پوچھا جائے گا اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور آس پاس لوگ گفتگو کر رہے ہیں یا شور شرابہ ہے سڑکوں کے کارنر پر مساجد ہوتی ہیں تو نماز میں توجہ نہیں رہتی تو بالکل بھی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ہم ورزی شکا رہے ہیں کوئی نماز کے اندر بلکل توجہ نہیں ہوتی یہ بیسے ہو جاتا ہے جنریٹر بہت انچی آج میں چل رہا ہے تو کوشش کریں دور کی کسی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیں اگر وہاں پہ مجبورہ نہیں پڑھنی پڑھتی ہے تو ظاہر ہے پھر آپ تھوڑی بلند آواز سے نماز پڑھ لیں جہرن پڑھ لیں سیرے نماز پڑھ لیں ہاں پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں سیری نماز جو ہے وہ جہرن پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ تو اکیلے آپ ازاد ہیں جیسے مرزی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اونچی باز میں پڑھ لیں باقی جہاں پہ باہر شور ہے وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے کانوں تک پہنچنا ضروری ہے یہ اس صورت میں جب خموشی ہے کہ آپ خود بھی سننے ہو خالی موبند کر کے تو نماز نہیں ہوتی بعض لوگ جو ہیں وہ زبان سے پڑھتے ہی نہیں اور کہتے ہیں وہ نہیں نماز نہیں ہوتی ہے شریعت میں جب کہنا بولنا پڑھنا مراد ہے تو اس سے مراد ہے کہ اپنے کان سنے بی بی کو طلاق دینا اس سے مراد ہے کہ اپنے کان سن رہے ہو دل میں بیشک ہزار دفعہ اطلاق دے وہ تو دس ہزار دفعہ بی 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 آپ کو گالیاں دے رہی ہوگی وہ ہو نہیں جائیں گی جب تک آپ زبان سے نہیں کہتے ہیں اس طرح سے جانور زبا کرتے وقت جب تک زبان سے آپ تکویر نہیں پڑھتے تو جانور لال نہیں ہوگا دل میں بیشک آپ پڑھتے رہے اور زبان سے بھی اپنے کان سنے اگلے دن ایک بندے کا فون آگیا جب اس نے جانور زبا کر دی ہے تکویر اس کو یاد نہیں دی تو وہ زبا کیا کر رہا تھا اصل کام ہی اس نے نہیں کیا انہوں شوق کیسی چھوڑی پڑھنے دا کہ اللہ نے ایک کام تو کر لے گیا اگر اس طرح کو بھول جاتا ہے اور ابھی جانور زندہ ہے ابھی اس کی مکمل روح نہیں نکلی ہے تو جو باقی حصہ اس کا رہ گیا آپ اس کے اوپر پھیر کے تو آپ تکویر اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں وہ لالی ہو جائے گا مرنے سے پہلے پہلے اس کو گراب کر لیتے ہیں اور اس میں یہ بھی میں بتا دوں بعض کا لوگ کہتے ہیں وہ گردر مکمل کاٹ دی تو وہ آرام ہو جائے گا آرام نہیں ہوتا جانور لالی رہتا ہے خلاف سنت ہے میڈیکلی اس میں ایشو آ جاتے ہیں کیونکہ جب تک اگر یہ سپینل کارڈ آپ کاٹ دیں نا مکمل طور پر پھر وہ جو خون ہے نا سہینی نکلتا اور بیکٹیریاز آ جاتے ہیں اس لیے جو انہیں شریعت جو شریعت زبیعہ یہی ہے کہ مکمل طور پر نہ کٹا جائے جھٹکے کا گوشت نہ ہو جھٹکہ بھی اگر کوئی اللہ عبر کہہ کی ہوئے تو وہ حلال ہوگا خلاف سنت ہوگا حلال ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی آواز آنی چاہیے تو امام کے پیچھے جب فاتح پڑھیں گے تو وہ بھی اس ہی کونٹیکس میں آگئے ظاہرہ آ رہی ہوتی اپنے آپ کو آواز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے نکلے اور یہاں سے ایسے اندر سے واز جاری ہوتی پتہ چل رہا ہو وہ اندر سے مو کے اندر سے آپ کے کانوں میں اندر ایک لنک ہوتا ہے یہ باہر سے نکال گئی یہاں نہیں پچھا نہیں ہے پھر تو نالہ میں پہنچے گی آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ آپ پڑھ رہے کہیں یہ ہے چلو جی کرو ٹیپ والی کوئی علاہ نہیں ہے بندے کو خود ہی پڑھنا ہوگا ٹیپ والا تو یہ ہے کہ آپ ٹیپ لگا گیا آگے مام بھی کھڑا کر دیں اور پیچھے مقتدی اس کے بیچے نمازیں پڑھیں بندے ہی رکھیں گے نہیں وہ کام نہیں ہوگا تکبیر آپ نے زبیہ بندے نہیں کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں نا کس بڑے لیول کا کام ہے کی اینڈ اینڈز والوں کا اتنا بڑا کاروبار ہے ان کا تو تکبیرات بندے ہی پڑھ رہے ہیں رکھیں گے بندے انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بے شک نہیں ہوئی تھی نا لیکن اس کا کوئی مطلب یہ ہے نہیں ہے اس طرح سے وہ تو اس زمانے میں گھڑی بھی اجاد نہیں تھی تو اب کیا ہم ازان دیں نا چھوڑتے ہیں گھڑی کی وجہ سے کیونکہ میں تو ازان سن کے مسجد میں نہیں جاتا ہوں میں تو ڈیڑھ بجے یا ایک بجے دیکھ کے جاتا ہوں تو جو شاعر اسلام ہے نا وہ چینج نہیں ہو سکتے یہ مثال دینا کہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا اس چیز سے دین کی اصل نہیں فرق پڑ سکتی اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی نا ازان اس لیے ہوتی تھی نا ازان اس لیے ہوتی تھی پتہ چلتے ہیں آج کل تو ضرورت ہی نہیں ایون آپ لوگ جو یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کیا زانے سنتے ہیں تو مسجد میں زانے کیوں دے رہے ہیں آپ تو گھڑی دیکھ کے مسجد میں جا رہے ہیں تو زانے بند کروائیں نہیں کروائیں گے کیونکہ کہیں گے شاعر اسلام ہے اس طرح یہ بھی شاعر اسلام ہے کہ بندے ہی نے فیزیکلی اس کو سبا کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کا ایکویلنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا نماز میں پورا دھیان لگانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جائز ہے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے لیکن بہت اندھیرے میں نہ ہو کے آپ کو پتہ ہی کوئی اگر موزی جانور آج ہے تو پتہ ہی نہ چلے تو اگر کنسٹیشن کے لیے کرتا ہے جائز ہے کیا اہل کتاب کا کیا سورة الماہدہ میں اہل کتاب کی عورتیں بھی علال ہیں زبیہ بھی علال ہیں اگر اللہ کا نام لے کے ہو اللہ کا نام لے کے ہو اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو مسلمان کا بھی علال نہیں تو اہل کتاب کا اگر زبیہ علال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی علال ہی ہوگا کیونکہ وہ کافر ہونے کے باوجود اہل کتاب سے بتر نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب تو ہمارے نبیل اسلام کو مانتے ہی نہیں الٹا دجال کہتے ہیں قادیانیوں نے ایک اضافی نبوت کلیم کر دی ہوئی ہے جو کہ کفر ہے لیکن نبیل اسلام کو تو مانتے ہیں لہٰذا ان کے شریعہ کام قادیانیوں کے اہل کتاب والیوں کے لہے توفہ دے دیئے ان اس پاسے نہیں ٹرنا ان ادھر ہی رہو جڑے سوال ہیں توڑے